موسیقی یہ تصویریں آپ نے دیکھی یہ تصویریں تیاری ہے ایک ڈیملیشن ڈرائیو یہاں چلایا جا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا چار سے پانچ دن پہلے ایک ڈیملیشن ڈرائیو چلایا گیا تھا جس میں ایم جی ہکٹر کے شو روم کو توڑا گیا تھا اس کے بعد جو ہم نے پتکریاں لوگوں کی دیکھی پتھر باجی ہوئی پولیس کو بھی ایکشن کرنا پڑا ٹیئر شیل چلے اسی کو مدنے نظر رکھتے ہوئے آج ایک بار پھر وہ ڈرائیو شروع کی گئی ہے کسی بھی ریزیڈنس ایریا کو نہیں چھیڑا جا رہا ہے صرف ایم جی ہکٹر کے شو روم کو ایک بار پھر اس پر کاروائی کی جا رہی ہے جو باقی حصہ اس کا بچ گیا تھا اس کو ڈیملیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس بار جو پچھلی بار ہوا تھا وہ دوبارہ نہ ہو اس لیے پرشاسن پولیس پوری احتیاط بڑھت رہا ہے یہاں سے کسی بھی گاڑی کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ بٹھنڈی چوک ہے جہاں پہ ریڈ لائٹ ہے اس کے آگے کسی بھی گاڑی کو نہیں جانے دیا جا رہا ہے کسی بھی آمکھاس کو آگے جانے کی عنومتی نہیں ہے میڈیا کو بھی آگے جانے کی عنومتی نہیں ہے اس کا کارن ہم سمجھ سکتے ہیں ہم شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں جانے دیا جا رہا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر ایک بیڑ بھی سے سامنے آ جاتی ہوگی یہ اس لیے کی قواہ چل رہی ہے اور پولیس پورے اپنے انتظام کے ساتھ یہاں موجود ہے اگر پچھلی بار کی طرح جو پچھلی بار چیزیں غراب ہو گئی تھی وہ نہ ہو اس کے مدن نظر یہ سبھی پرکوشن لیے گئے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دی جو زمینی حقیقت ہے لیکن اب کچھ سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی معاف کیجئے گا میری آواز کچھ ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئی اتنا تام جام کیوں یہ پولیس کو یہ ایکزیکیوشن کرنے کی ذمہ داری کیوں یہ سڑک روکنے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ایم جی ہیکٹر کا وہ شو روم جب بن رہا تھا جس زمانے میں بن رہا تھا وہ تب بھی الیگل رہا ہوگا کن افسروں کی دیکھ ریک میں وہ بنا رات و رات تو بنا نہیں ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے کہ رات و رات نہیں بنا ہوگا کرپشن تھی برشتہ چار تھا وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ آپ آج توڑ رہے ہو تو یہ برشتہ چار ہوا ہے وہاں پر یہ برشتہ چار ایم جی ہیکٹر کے مالک نے تو نہیں کیا ہوگا وہ آپ کا تحصیل دار اس وقت کا ڈیپٹی کمیشنر اس وقت کا ایس ڈی ایم اس وقت کا ریونیو ڈیپارٹمنٹ اس وقت کے لوگ کیا آپ اس پر کاروائی کر رہے ہو کیا آپ نے ان کو بھلایا ہے چاہے وہ ابھی ہینج ریٹائر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں اتنی پتھر بازی اتنا ٹیئر شیل اتنے ایفرٹس اتنی گورنمنٹ مشینری کو آپ نے یوٹلائز کیا ان افسروں کی وجہ سے جنہوں نے اس وقت برشتہ چار کیا اور ایم جی ہیکٹر کے یہ شو روم کھڑا ہو گیا کیا آپ نے ان افسروں کو طلب کیا کیا آپ نے ان کو بھلایا کتنے پیسے کھائے تھے انہوں نے ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے آپ کو یہ تو آپ کر رہے ہو بات سمجھ آتی ہے لیکن ان لوگوں کا کیا کیونکہ جس وقت ہم یہ ریپورٹ کر رہے ہیں اس وقت کوئی اور جگہ پر اسی طرح کا illegal encroachment کی construction ہو رہی ہوگی اور یہ possible ہی نہیں ہے کہ بینا کسی افسر کے یہ possible ہو جائے آپ لوگوں کی ملی بغت کے بینا یہ possible ہو جائے ایم جی ہیکٹر کا اتنا بڑا شو روم جس کو توڑتے توڑتے چار دن لگے پانچ دن لگے آج بھی کام چل رہا ہے اس کو بننے میں کتنا وقت لگا ہوگا مزہ تب آجائے جناب آپ کی پادشتہ تب سامنے آئے جب آپ ان سب افسروں کو کٹگرے میں لاکر کھڑا کر دو ان پر کاروائی کرو ان سے جواب مانگو کہ یہ بن کیسے گیا اگر یہ تب آج سٹیٹ لینڈ ہے تو تب بھی سٹیٹ لینڈ ہی رہا ہوگا یہ میرا سوال ہے حالانکہ آپ لوگوں نے کہہ دیا ہے کسی بھی ریزڈنس ایریا کو ٹچ نہیں کیا جائے گا اور وقت آنے پر اس کی قوائے چل رہی ہے کہ ان سب ہی لوگوں کو ریکنلائز کیا جائے گا جو سٹیٹ لینڈ پر بیٹھے ہیں جن کے پاس ریزڈنس ایریا ہے وہ بات سمجھاتی ہے لیکن یہ اتنے بڑے بڑے شو روم بن کر کیسے تیار ہو جاتے ہیں کس کی مٹھی گرم کی جاتی ہے اور آپ لوگ اس وقت کہاں سوئے ہوتے ہو یہ کسی چھوٹے موٹے ملازم کا کام نہیں ہوتا وہ برشتہ چار نہیں کرتا یہ برشتہ چار اوپر سے ہوتا ہے منیسٹر سے ایم ایل اے سے اور بڑی بڑی چیئر سے اس کے بعد دو چار پانچ سال کے بعد اس طرح کا نظارہ آپ کو سڑک پر دیکھنے کو ملے گا آپ کے برشتہ چار کا اثر پانچ سال کے بعد نظر آتا ہے جس سے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کی بیلڈنگ ٹوٹتی ہے کیونکہ تب آپ نے ایشورنس دی تھی آپ کی مٹھی گرم ہو گئی تھی پتہ نہیں کیا کارن تھے آپ نے ایشورنس دی تھی جناب بنا لو اور اس نے بنا لیا تھا یہ سوال ہے لیکن فلال آج یہ بٹھنڈی چوک پوری طرح سے بند رکھا گیا ہے اور کسی بھی آمکھاس کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے یہ روڈ پوری طرح سے بند ہے اور ہم اس کو ایگری کرتے ہیں یہ قابل تعریف قدم ہے پرشاسن کا کیونکہ اگر میڈیا وہاں پہنچے گا تو یہاں ایسی بات ہے کہ پچھلی بار کتنا حالات پیدا ہوں گے ہمیں بھی وہاں نہیں جانے دیے جا رہا ہے یہاں سے سو ڈیڑھ سو میٹر آگے ہوگا لیکن ہمیں شکایت نہیں ہے اگر ہمارے جانے سے حالات خراب ہوتے ہیں پتھر بازی ہوتی ہے کسی کو چوٹ لگتی ہے کوئی پولیس والا زخمی ہوتا ہے تو ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں یہ لوگ ہیں پولیس والے جو یہاں پہ کھڑے ہیں لگاتار اس بات کو سنشت کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی آگے نہ جائے کیا بولا گیا آپ کو کوئی آگے نہیں جائے گا یہ صرف اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں بھائی یہی رپورٹ تھی آج سے بٹھنڈی کی اور میں امید کرتا ہوں کہ سب کوئی شانتی پورن ڈنگ سے ہو جائے اور آج کی ڈیٹ میں جب میں رپورٹ کر رہا ہوں کسی ایریا میں اس وقت کوئی illegal construction چل رہی ہے تو اس کو آج ہی روک دو جناب جب آپ کی نیند کھلتی ہے تب نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے لوگوں کو بھی آپ کو بھی اور پولیس کے لوگوں کو بھی جو ایکزیکیوٹ کرتے ہیں شبہم کمار کے ساتھ رویندر سینگ دو سٹیٹ سینٹینل کے لئے